موسیقی السلام علیکم کل عید ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ کے ساتھ دودکہو کی ریسیپی بھی شیئر کی جائے سب سے پہلے آپ سبی کو ادوانس عید اللہ دھا مبارک دودکہو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم نے ایک پتیلہ لیا ہے برنر ہم نے اون کر دیا ہے اور اس میں ہم نے ایک گلاس پانی ایڈ کیا ہے اس کے بعد چھوٹی الائچی ہم اس میں ایڈ کریں گے چھوٹی الائچی آپ اپنے اندازے سے بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں نے یہاں پہ چار کب دودکہو بنانے کے لیے آٹھ سے نو گرین الائچی لی ہے دودکہو بنانے کے لیے چھوٹی الائچی کا ہی استعمال ہوتا ہے صرف یہاں پہ میں نے آٹھ سے نو چھوٹی الائچی ایڈ کی ہے آپ دیکھی چکے ہوں گے میں نے کیسے ہاتھ کی مدد سے ان کو توڑ کے تھوڑا سا اوپن کر کے ایڈ کیا ہے پانی میں آپ بھی اسے ایسی ایڈ کیجئے گا پانی میں اس کے بعد آپ اس پانی کو ہاف ریڈیوز ہونے تک اُبالیں گے یہ دیکھ لیجئے تین سے چار منٹ ہو چکے ہیں یہاں پہ اب ہم گیس کی فلیم بند کریں گے اور اس پانی کو سٹرین کریں گے ہم بعد میں لیکن پہلے میں آپ کو دکھاتی ہوں ہم نے کتنا اس کو ریڈیوز ہونے تک اُبالا ہے یہ دیکھ لیجئے وہی سیم گلاس ہے جس میں ہم نے ایک گلاس کے برابر پانی ایڈ کیا تھا سٹارٹنگ میں یہ دیکھ لیجئے بلکل ہاف ہو چکا ہے اور جو گرین کارڈیموم چھوٹی الائچی کا فلیور ہے وہ اس پانی میں اچھے سے آ چکا ہے یہ دیکھ لیجئے بلکل ہاف ہو چکا ہے اب ہم اس پانی کو سٹرین کر کے رکھیں گے چھان کے رکھیں گے اور پھر ایڈ کریں گے دودھ میں اب ہم لیں گے ملک دودھ دودھ یہاں پہ میں نے ہاف لیٹر سے تھوڑا سا زیادہ لیا ہے اب ہم اس کو ایڈ کریں گے اس پارٹ میں اور دودھ کے اُبالانے کا ویٹ کریں گے آپ دودھ کو بیچ بیچ میں ایسے سٹر کرتے جائیے گا ورنہ اس کا جو بوٹم ہے وہ چپک سکتا ہے اور پھر ہمارے کہوے کا فلیور ٹیسٹ خراب ہو سکتا ہے اس لئے آپ اس کو بیچ بیچ میں سٹر کرتے جائیے گا یہ دیکھ لیجئے کچھ منٹ کے بعد ہمارے دودھ میں ایک اُبال آ چکی ہے گیس کو کیجئے گا آپ لوگ پہ اس پوائنٹ پہ آنے کے بعد آپ اس میں ایڈ کیجئے گا چینی شگر شگر کی کونٹیٹی کو آپ ایڈجیس کر سکتے ہیں آپ کو جتنا میٹھا پسند ہوگا دودھ کے ہوا آپ اتنا ڈالیے گا اس کے بعد آپ اس میں ایڈ کریں گے سیفرن سٹرینڈز اس کے بعد آپ لیں گے سوک کی ہوئے بادام جن کو میں نے چاپ کر کے رکھ دیا تھا ان کی سکن میں نے اوپر سے پیل آف کر کے رکھ دی تھی اب آپ اس میں یہ ایڈ کریں گے اس کے بعد آپ دودھ میں ایک مکس دیں گے اور سارے انگریڈینٹس کو آپ اچھے سے مکس کریں گے دودھ کے ساتھ ہمارے کشمیر میں دودھ کا ہوا یا دودھ کا ہوا ہمیشہ سپیشل اگی جنس پہ ہی سرو کیا جاتا ہے چاہے اید ہو یا کوئی بھی میرے سرمنی میں نے سوچا آج اسی سپیشل ریسپی پہ ایک ویڈیو بنایا جائے سو داٹ ہماری جو نیو لی یہ نیو جنریشن ہے ان کو بھی پتا چلے کہ یہ اوثینٹک ویے میں بنتا کیسے ہے وہ بھی بینا کنڈینس ملک اور ماوہ ایڈ کرے بغیر یہ دیکھ لیجے آپ یہاں پہ میں نے جو سٹرین کیا ہوا کارڈ بم پانی جو تھا چھوٹی لائچی کا جو پانی تھا وہ ایڈ کر دیا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے دو چمچ کے برابر ملک پاوڈر یہاں پہ میں نے گیس کی فلیم بلکل لوگ پہ رکھ دی ہے اور ہم اس ملک پاوڈر کو کافی اچھے سے مکس کریں گے دودھ کے ساتھ اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہو تو آپ یہاں پہ ملک پاوڈر کے دو چمچ لے کے چھوٹی سی ایک کٹوری میں نیم گرم پانی کے ساتھ اس کی ایک سلری تیار کر کے پھر آپ دودھ میں اچھے سے مکس کر سکتے ہیں یہ دیکھ لیجئے ملک پاوڈر ہمارا اچھے سے ڈوزولف ہو چکا ہے دودھ میں اس کے بعد دودھ کا ہو بنانے کا ایک امپورٹنٹ لاسٹ سٹپ جو کی ہے اس دودھ کو ریڈیوز کرنا اس پوائنٹ پہ آپ گیس کی فلیم کو میڈیم جو ہائی پہ رکھئے گا اور بیچ بیچ میں ایسے چلاتے جائیے گا سو داد بوٹم چپک نہ جائے اور اس کو ریڈیوز کرتے جائیے گا جتنا آپ کو کنسسٹینسی ٹھیک چاہیے ہوگی آپ اتنا رکھئے گا لیکن دودھ کہوا یوچ پھولی لیکوڑی ہی ہوتا ہے رانی ہی ہوتا ہے یہ زیادہ گاڑا نہیں ہوتا ہے اس کی جو اندر یہ سائیڈز پہ کارنرز پہ جو ملائی جم جاتی ہے آپ کو اس کو ایسے چمچ کی مدد سے دودھ کے ساتھ ایڈ کرتے جانا ہے اس ٹککو کرنے سے دودھ کاہو کا جو ٹیکسچر ہے وہ کافی زیادہ انہانس ہوتا ہے یہ کافی زیادہ رچ دکھتا ہے اور آپ کو ٹیسٹ میں بلکل لگے گا کہ آپ نے اس میں ماوا بھی ایڈ کیا ہے پانچ چھ منٹ اوبارنے کے بعد ہمارا دودھ کاہو بلکل تیار ہے بن کے اب میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کو سرو کر کے اور آج ٹیسٹ کر کے بھی بتاتی ہوں جیسا کہ میں نے پہلے ہی کہا کہ یہ جو دودھ کاہو ہے ہمیشہ سپیشل اوکیجنز پہ ہی سرو کیا جاتا ہے اسی لیے اس کا سرو کرنے کا جو وے ہے سٹائل ہے وہ بھی کافی زیادہ سپیشل ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم ایک کپ میں جو ڈیسیکیٹڈ کوکونٹ پاوڈر ملتا ہے مارکٹ سے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک چمچ کے برابر اور اس میں ہم ایڈ کریں گے جو ہم نے سوک کی ہوئے بادام رکھ دیئے تھے وہ اور اس کے بعد ہم اس پہ گرم گرم دودھ کاہو ڈریزل کریں گے یہ دیکھ لیجئے بلکل اس طرح اور اینڈ پہ آپ اس کو ٹاپ کیجئے گا with some saffron strands یا zafran تو بنائیے اس دودھ کاہو کی ریسپی کو اس ایڈ پہ وہ بھی سیم سٹپس کو فالو کر کے اب میں آپ کو بتاؤں گی ٹیسٹ کر کے کہ کیسا بنا ہے کافی زیادہ یمی rich and aromatic یہ تیار ہوا ہے آج کے لیے اتنے ہی اللہ حافظ